بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹر میتمیٹکس سنگل نیشنل کریکیولم ایکسرسائز نمبر 2.4 کوسٹن نمبر 1 کا پارٹ 13 آجم سٹارٹ کریں گے اس سے لاس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پہلے 12 پارٹس کیے تھے تو اسی طرح سے یہ پارٹس بھی ہیں ہم نے پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے ان ویلیوز کا اپس میں پروڈکٹ فائنڈ کرنا ہے یا سمپلیفائی کرنا ہے تو یہ جو ویلیو ہے اس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ 2x سکیر ہے یہ بھی اس سے ملٹیپلائی ہوگا 5x وائسکیر بھی اس سے ملٹیپلائی ہوگا یہ 8x کیوب وائسکیر بھی اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو میں تمام کو باری باری لکھ دیتا ہوں تمام ویلیوز کو 2x سکیر ملٹیپلائی بھی 2x سکیر وائسکیر اس کے بعد اس کو ایک ریکنڈ میں کر دیتا ہوں پھر آگے مائنس ہے مائنس 5 y square ملٹی پلائے بائے 2 x square y square اس کو بھی بریکٹ میں کر دیتا ہوں اس کو داگے پھر مائنس 8 x cube y square ملٹی پلائے بائے 2 x square y square ٹھیک ہے پیٹا اب یہاں پہ ہمارے پاس ان کو باری باری ہم لوگوں نے ملٹی پلائے کر دینا ہے دیکھیں 2 x square x square سے ملٹی پلائے کیا تو x کی پاور 4 آگئی پھر ساتھ میں y square آجائے گا مائنس 5 x square 10 5 x square 10 ہو گیا تو ہمارے پاس 10 x square کو پہلے لکھ لیتے ہیں دوسرا x square نہیں ہے y square کو y square سے ملٹی پلائے کریں گے تو y کی پاور 4 ترمیان میں پھر مائنس 8 ٹوزا 16 x cube کو x square سے ملٹی پلائے کریں گے تو x کی پاور 5 آجائے گی y square کو y square سے ملٹی پلائے کریں گے تو y کی پاور 4 آجائے گی تو بیٹا this is the answer سمپل تھا نا آگے چلتے ہیں پارٹ نمبر 14 کی طرف اس میں دیکھیں آپ لوگ پھر وہی بات جیسے پارٹ 13 کی ایسے وہی چیز پہلے اس کو اس کے ساتھ پھر اس ویلیو کو اس کے ساتھ پھر یہ 3 x y کو اس کے ساتھ تو solution دیکھیں آپ لوگ x square y multiply by 5 x cube y bracket پھر minus 2 x y square multiply by 5 x cube y پھر minus 3 x y multiply by 5 x x cube y اب بیٹرین کوپس میں multiply کر لیں اب دیکھیں یہ بیچیز کی 1 ہے اور کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے جب کوئی کوفیشنٹ نہ ہو تو 1 ہوتا 5 1 z 5 آ گیا x square x cube سے multiply ہوگا x کی power 5 y y سے multiply ہوگا تو y square minus 5 2 z 10 x x x cube سے multiply کریں x x power 4 y square y سے multiply کریں تو y power 4 درمیان minus 5 3 15 x x cube سے multiply کریں x raise to power 4 y y سے y square so this is the answer okay بیٹا چلتے ہیں part number 15 کی طرف جی تو بیٹا part number 15 ہے ہمارے پاس same method سے بس یہاں plus کا sign ہے پہلے اس value کو multiply کریں گے پھر اس کو پھر اس کو اب دیکھیں بیٹا questions اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کمٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو like کریں اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا بیٹا تو چینل کو subscribe ضرور کر دیں تاکہ اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوتا نا بیٹا اس کے اوپر all notification پر کلک کیا کریں تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلویڈ کروں آپ کو notification مل جائے اور آپ میری نئی ویڈیو کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو بیٹا دیکھیں پہلے اس value کو اس سے multiply کریں solution 3 L square M multiply 2 L cube M square یہ والی value پھر درمیان میں پھر اس کو bracket میں کر دیتے ہیں plus 5 L M cube multiply by 2 L cube M square bracket پھر minus 2 L M یہ والا اس کو multiply کر رہے ہیں ہم لوگ 2 L cube M square اب ان کو solve کر لیں 3 2 6 L square L cube L 5 آجائے M اور M square M cube آجائے گا یہاں پہ 1 تھا یہاں پہ square دونوں powers آپس پہ 3 آگیا پھر آگے plus cosine 5 10 ہو گیا یہ L اور L cube L کی power 4 M cube اور M square M کی power 5 بیٹھ دونوں basis same power آپس میں add minus 2 2 4 L کو L cube سے کیا L کی power 4 M کو M square سے کیا تو M کی power 3 اس کی ساتھ دیکھ لیتے ہیں ملٹی پلائے بائی اے بی سکیر ٹھیک ہے پہلے کو اس کے ساتھ کیا ہے پہلے کو دوسری ساتھ بھی کرلیں s correctly ٹھیک ہے بریکٹ ڈال لیں پھر دوبارہ to a سکیر اب دیکھیں یہاں پلاس ہے اور یہ ماینس ہے یہاں ماینس آ جائے گا to a سکیر بی سکیر ملٹی پلائے بائی a سکیر b دوبارہ دیکھ لیں یہ چیز یہاں پلاس تھا یہاں پلاس کا سین ہے یہاں plus ہے یہاں minus ہے plus minus یہ minus آ گیا اور یہ value جو ہے اس value کے ساتھ لکھ دیا ہم لوگوں نے اب اس value کو ان دونوں کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے درمیان میں minus ہے minus plus minus 3 a square b multiply by ٹھیک ہے اس value کو ان دونوں کے ساتھ لکھنا ہے پہلے اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ então 3a square b into ab square ٹھیک ہے پھر آگے minus minus plus ہو جائے گا ہمارے پاس پلس پھر تھری اے سکیر بی ملٹیپلائے بے دوسری ویلیو اے سکیر بی ٹھیک ہے مائنس مائنس پلس ہم نے پہلے ہی کر دیا اب فورت والی ویلیو جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا مزید اب اس فورت ویلیو پہلے اس کے ساتھ ہوگی پھر یہی ویلیو اس کے ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے پلس اور پلس ہمارے پاس پلس آ جائے گا فور اے بی کا سکیر ملٹیپلائے بے اے بی سکیر ٹھیک ہے پھر اگر پلس یہ والا اور یہ مائنس پلس جب مائنس سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس آ جائے گا پھر فور اے بی کا سکیر ملٹیپلائے بے اے سکیر بی ٹھیک ہے اب دیکھیں بیٹا ان کو آپس میں سالو کر لینا آپ لوگوں نے تو سالو کیسے کریں گے یہ ون ہے ٹو ونزا ٹو اے سکیر کو اے کی پاور ون ہے ملٹیپلائے کریں گے تو اے کیوب آ جائے گا پھر بی سکیر کو بی سکیر سے ملٹیپلائے کریں گے بی ریس ٹو پاور فور آ جائے گی پھر مائنس درمیان میں ٹو یہ ون ہے ٹو ونزا ٹو اے سکیر کو اے سکیر سے کیا اے فور آ گیا بی سکیر کو بی سے کیا تو بی کیوب آ گیا پھر درمیان میں مائنس 3 ونزا 3 a سکیر کو a سے کیا a کیوب آ گیا b کو b سکیر سے کیا تو b کیوب آ گیا پھر درمیان میں یہ پلس والا سائن یہاں پہ لگا دیا میں نے اب 3 یہ ونزا 3 a سکیر کو a سکیر سے کیا تو a 4 آ گیا b کو b سے ملٹیپلائی کیا تو b کا سکیر آ گیا آگے دیکھیں یہ والا ویلیوز یہ پلس آ گیا 4 ونزا 4 a کو a سے کیا a سکیر آ گیا b سکیر کو b سکیر سے ملٹیپلائی کیا تو b کی پاور 4 آ گئی آگے دیکھیں مائنس 4 ونزا 4 a کو a سکیر سے کیا تو a کیوب آ گیا b سکیر کو b سے کیا تو b کیوب آ گیا ٹھیک ہے بیٹا جی اب دیکھیں یہاں پہ یہ a کیوب b کیوب یہ بھی ہے اب یہاں پہ ان کو سالف کرتے ہیں آپس میں اگر ویلیوز سالف ہوتی ہیں اب سب سے پہلے دیکھیں یہ a کیوب b کیوب یہ ہے same ویریبلز ہیں آپس میں سالف ہو جائیں گے a کیوب b4 والی ویلیو کوئی بھی نہیں ہے a4 b کیوب والی ویلیو بھی کوئی نہیں ہے اور a سکیر b4 ہے یہ بھی آپس میں سالف نہیں ہوں گی یہ a4 b سکیر ہے تو a4 b سکیر بھی اور کوئی نہیں ہے باقی ساری ویلیوز آئیں گی تو آنسر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا 2 a کیوب b4 منس 2 a4 b کیوب اس کو اور اس کو آپس میں دیکھیں سالف کر رہے نو بیٹا یہ بھی منس ہے یہ بھی منس ہے ان کو ہم اگٹھا کر کے بعد میں سالف کرتے ہیں پہلے ہم یہ ویلیو لکھ لیتے ہیں پلس 3 a4 b سکیر پھر پلس یہ ویلیو 4 a سکیر b4 ان دو ویلیوز کو یہ ویلیو اور یہ ویلیوز کو آخر میں لکھ کے سالف کرتے ہیں یہ منس ساتھ آ رہا ہے اس کے منس 3 a کیوب b3 اور منس 4 a کیوب b3 ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں آگے تو نیکس لائن میں ہم دو ایک آنسر لکھ لیتے ہیں آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 a کیوب b4 منس 2 a4 b3 پلس 3 a4 b2 پلس 4 a2 b4 یہ منس اور منس دونوں آپ سے سوال ہوں گے تو دونوں ویلیوز آپس میں ایڈ ہو جائیں گی دونوں کے ساتھ منس ہے 3 پلس 4 7 a3 b2 بیٹا ان دونوں کو کیوں سالف کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جو ویریابلز تھے وہ سیم تھے باقی کسی ویریابلز کوئی بھی ویریابل سیم نہیں ہے تو یہ مارے پاس کیا آ گیا آنسر آ گیا جی تو بیٹا کوسچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 17 ہے مارے پاس دیکھیں اس کا سلوشن دیکھیں سمپل ہے یہ بھی ٹھیک ہے پہلی اس ویلیو کو ان دونوں کے ساتھ پھر اس ویلیو کو ان دونوں کے ساتھ پھر اس کو ان دونوں کے ساتھ دیکھ دیتے ہیں تو آسان میتھڈ ہے ہمارے پاس ٹو ایل ایم سکیر اس کو ان دونوں کے ساتھ ایل ایم پلس تھری ایل ایم کا سکیر پلس فور ایل سکیر ایم سکیر اس کو ان دونوں کے ساتھ دیتے ہیں ایل ایم پلس تھری ایل ایم کا سکیر لاز میں پلس تھری ال انٹو ال ایم پلس تھری ال ایم کا سکیر یعنی اس ویلیو کو پہلے ان دونوں کے ساتھ لکھتی ہے پروڈکٹ کی فارم میں پھر اس ویلیو کو دونوں کے ساتھ اس کو دونوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دو جو ہے پچھلے قویسچن جو ہم نے کروایا میں نے آپ کو پارٹ نمبر سکسٹین اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ اس سے بھی تھوڑا سیمپل ہے دونوں طریقے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسی طریقے سے کریں آپ دیکھیں یہ ویلیو اس کے ساتھ ملٹیپلے ہو رہی ہے یہ اس کے ساتھ بھی ہم ملٹیپلے کر دیتے ہیں ٹو ونزا ٹو ساتھ میں ایل کو ایل سے کیا تو ایل سکیر ایم سکیر کو ایم سے کیا تو ایم کیوگ پھر درمیان میں پلس 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 آ جائے گا ٹو تھریزا سکس ایل کو ایل سے کیا L square M square کو M square سے کیا تو M4 ہو گیا پھر اب یہ دونوں کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے پلاس 4 ones four L square کو L سے کیا L cube M square کو M سے کیا تو M cube پھر یہ value اس value کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہی ہے 4 threes twelve اور اس کے بعد L square کو L سے کیا L cube M square کو M square سے کیا M4 پلس 3L ان دونوں ویلیو سے مٹیپلی ہو رہا ہے 31زہ 3 L کو L سے کیا تو L سکیر ساتھ میں M آ جائے گا پلس اور پلس پلس 3 3زہ 9 L کو L سے کیا تو L سکیر اور L کو یعنی L ہی ہے ہمارے پاس اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا جائے گا M سکیر از ایس پہلے موجود ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ لوگ دیکھ لیں اس میں کوئی اگر ویریبل سیم ان کو آپس میں سالو کر دیں ورنہ یہ ہمارے پاس آنسر ہوگا L سکیر M کیوب اور ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے L سکیر M4 L سکیر M4 بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے L کیوب M کیوب بھی الگ سے کوئی نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس L کیوب M4 ہے L سکیر M ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہی بیٹا آنسر آ گیا This is the answer چلتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف جی بیٹا نیکس پارٹ ہے اس کا سلوشن میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے equal to پہلے اس ویلیو کو ان دونوں کے ساتھ پھر اس ویلیو کو ان دونوں کے ساتھ پھر اس کو ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہی ساری ویلیو لکھتا ہوں 5 x square y square into یہ ویلیو 2 x square y square minus 2 x y کا کیوب پھر اس ویلیو کو plus 6 x y square into یہ دونوں ویلیوز 2 x square y minus 2 x y کا کیوب یہاں تک بات کلیر ہو گی تیسری ویلیو اس کو یہاں نیچے لکھ دیتا ہوں minus 2 x square y یہ والی ویلیو اب اس کو ان دونوں کے ساتھ 2 x square y square minus 2 x y کا کیوب اب بیٹا اگلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ان دونوں کو اپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیکھیں اس کو 5 x 2 x 10 آ جائے گا x square x square سے ملٹیپلائی ہو کے x raise to power 4 y square y square سے ملٹیپلائی ہو کے y raise to power 4 پھر اب 5 x جو ہے اس سے ملٹیپلائی ہوگا 5 2 x 10 یہ minus ہے یہ plus ہے minus آ گیا 10 آ گیا x square کو x سے کیا x raise to power 4 y square کو y cube سے کیا y raise to power 5 پھر آگے plus 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 آ جائے گا 6 2 x 12 x کو x square سے کیا x cube y square کو y سے کیا y کا cube پھر اگر پلاس minus minus 6 2 12 x کو x سے کیا x cube اور y square کو y cube سے ملٹیپلائی کیا تو y کی power 5 اگر یہ بھل آ جائے گا minus plus minus 2 2 2 2 4 x square کو x square سے کیا x raise to power 4 اور y کو y square سے کیا تو y کا cube پھر minus minus plus 2 2 ڈیوزہ 4 x square کو x سے کیا x raise to power 4 y کو y cube سے کیا تو y raise to power 4 ٹھیک ہے بیٹا اب اس میں دیکھ لیں یہ x raise to power 4 یہ ہے ان کو آپ اس میں اگٹھا کر لیتے ہیں x4 y4 یہ بھی x4 y4 ہے اس کے بعد x4 y5 اور کوئی value ہمارے پاس سیم نہیں ہے تو ان دون کو آپ اگٹھا کر کے لکھیں ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں ان کو اگٹھا کریں گے تو 10 x4 y4 ساتھ میں plus 4 x 4 y 4 minus 10 x 4 y5 plus 12 x cube y cube minus 12 x cube یہ والا y5 پھر minus 4 x 4 y cube پھر یہ plus 4 x 4 اور y 4 اب دیکھیں آگے یہ والا ہمارے پاس y 4 ہے ٹھیک ہے بیٹا y 4 اب دیکھیں یہ دونوں آپس میں solve ہو جائیں گے نا ان دونوں کو آپس میں solve کر لیتے ہیں 10 plus 4 14 x 4 y 4 ہو جائے گا minus 10 x 4 y 5 plus 12 x cube y cube minus 12 x cube y 5 minus 4 x 4 y cube اور plus 4 x raise to power 4 y raise to power 4 ٹھیک ہے تو یہاں پہ جاکے یہ مرے پاس question solve ہو گیا last part رہ گیا اس question کا وہ کرتے ہیں پھر یہ مرے پاس question 1 کے 19 parts solve ہو جائیں گے جی تو بیٹا جی last part ہے اس کا solution ہم لوگ start کرتے ہیں equal to assign ڈالتے ہیں پہلے اس value کو ان دونوں کے ساتھ کریں گے 2 a b کا square into a b کا square minus 3 a cube b پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ والی values کو اس کے ساتھ minus 5 a cube b into a b کا square minus 3 a cube b آگیا پھر last والی value کو minus a 4 b into a b کا square minus 3 a cube b ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں آگے ان کو آپس میں multiply کر دیں گے equal to two ones are two a کو a سے multiply کیا a square b square b square b4 two three's are six minus آجائے گا minus 6 a کو a cube سے کیا a raise to power 4 b square کو b سے کیا b raise to power 3 یعنی b cube minus 5 یہ 1 ہے اس کے پیچھے five ones are five a cube کو a سے کیا a raise to power 4 b کو b سے کیا b square سے تو b cube یہ minus اور یہ minus multiply ہو کے plus بن جائیں گے five three's are fifteen a cube into a cube a raise to power 6 b into b b کا square minus a4 into a a raise to power 5 five b into b square b cube minus minus plus three ones are three a cube b ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں کوئی values اگر ہمارے پاس same variable والی ہیں ان کو اگھٹھا کر دیں otherwise یہی آپ کا answer ہوگا تو یہ a4 b cube یہ ہمارے پاس same variable ہے a4 b cube یہ ہمارے پاس same variable ہے a4 b cube یہ آپس میں یہی پہ solve ہو جائیں گی اور کوئی ہمارے پاس same variable نہیں ہے تو ہم answer میں لیے دیتے ہیں a2 a2 b4 یہ دونوں آپس میں solve ہوں گی دونوں کے ساتھ minus ہے answer میں minus آئے گا values plus ہو جائیں گی six plus five eleven a4 b cube plus fifteen a6 b2 minus a5 b3 plus three a2 a3 b پیٹا ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں میں بیٹا ایک چیز اور دیکھ لیں یہاں پہ اب دیکھیں یہ a square ہے پھر یہ a4 ہے یہ a6 ہے a5 ہے اس کو آپ arrange کر کے بھی لکھ سکتے ہیں سب سے بڑی power کو آپ پہلے لکھتے ہیں یہ وہاں سب سے بڑی ہے a کے لحاظ سے fifteen a6 b2 اس کے بعد یہ والی ہے minus a5 b3 a5 کے بعد a4 minus eleven a4 b3 پھر 4 کے بعد مارے پاس cube آتا ہے plus three a3 b اور اس کے بعد مارے پاس آتا ہے square والی value plus two a square b4 this is the answer بیٹا تو اس کو آپ تمام questions میں آپ arrange کر کے بھی لکھ سکتے ہیں جو ہے جو پہلا variable ہے اس کی power کے لحاظ سے بڑی power پھر چھوٹی power پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی sign جو اوپر لگی ہوئے ہیں same وہی sign میں نے یہاں پہ بھی لگایا ہے کوئی sign میں تبدیلی نہیں کی تو یہاں پہ بیٹا ہمارے پاس exercise number 2.4 question number 1 کے تمام parts سال وہ چکے ہیں 19 parts تھے انشاءاللہ بیٹا نیکس ویڈیو میں ہم question number 2 سٹارٹ کریں گے تمام ویڈیوز آپ کے لئے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان ویڈیوز کو آپ غور سے دیکھیں سمجھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں خود بھی لائک کیا کریں تاکہ مزید بچوں کے تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا ڈیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ